بسم اللہ الرحمن الرحیم دی جی آئی بی سیکرٹری انفارمیشن صدر پی ایف یو جے کو بھی نوٹس جاری کیا گیا ارشت شریف کا قتل انتائی افسوسناک واقعہ ہے چیف جسس کو کمیشن بنانے کے لیے خطر اکا کینیا کے وزیراعظم سے بھی بات کی وزیراعظم شہباز شریف کا جنرلس سیفٹی فورم سے خطاب مزید بولے میڈیا کسی بھی جمہوری دیاست کا اہم ستون ہے ازادی ازار رائے ہارمواشرے کے لیے ضروری ہے حکومت صافیوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کر رہی ہے توہینے الیکشن کمیشن کیس میں عمران خان عصد عمر فواد چودری کی درخواست مسرد سپریم کورڈ نے الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کاروائی کی اجازت دے دی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن ٹین کو معتل نہیں کیا جا سکتا شوکاز نوٹس پر کسی کو اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن میں اپنا موقع دے سپریم کورڈ کی لاہور اور سندھ ہائی کورڈ کو جلد معاملہ لمٹانی کی حدائے شیئرمین تحریکی انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ انہا رو وان کم کو بہت مہنگا پڑا ٹو اور بھی شرمناک ہے گیارہ سو ارب رویہ کی کرپشن کے کیسز کو استحناہ دیا جا رہا ہے جو دن دہاری ڈکیتی ہے ٹوئیٹ میں مزید لکھا دو مدماج خاندانوں کی لوگ مار نے دس برس میں قرض چار گناہ بڑھا دیا تحریکی انصاف کا کل سے الیکشن کرو ملک بچاؤ مہم شروع کرنے کا فیصلہ مہم کا آغاز لاہور سے ہوگا پہلا مرلہ ستنہ دسمبر تک جاری رہے گا لاہور میں گیارہ روز میں گیارہ ریلیاں اور اعتماد ہوں گے روزانہ ایک ہلکے میں ریلی نکالی جائے گی عمران خان نے سینئر لیڈرشپ کا اجلاس آج بھی طلب کر لیا عمران خان ہرڈویئن کے عوضے درام سے اسمبلیوں سے تحلیف پار رائے لیں گے فواد چودری کا حکومت سے غیر رسمی رابطوں کا اطراف کہتے ہیں اساقڈار کے ساتھ غیر رسمی رابطے ہوئے ہیں چودری پرویز علائی اسمبلی توڑنے میں تاخیر کے خاشمند ہیں عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کی کاربائی بے بنیاد ہے مزید گولے وفاقی حکومت چند دن چند دنوں کی میمان ہے الیکشن کے بغیر ملک میں سیاسی استحقام نہیں آسکتا اور معاشی میدان میں حکومت کے لیے ایک اور پریشانی پاکستان کو ترسیلات میں سات شرگہ تین فیصد کمی کا سامنا سال دوزہ بیس میں انتیس ارب ڈالر ترسیلاتیں ذر ہوں گی وائل بینک نے ترقی اور نقل مکانی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کی مطابق نو ماہ میں روپے کی قدر میں چھتیس فیصد کمی ہوئی سہلاب سے معیشت پر اضافی بوجھ پڑا اسی لاکھ افراد بے گھر ہوئے وائل بینک کے مطابق روان سال بھارت کی ترسیلات ایک سو ارب ڈالر سے زیادہ ہونے کا امکان ہے اسلام آباد سے آپ کو خبر دیں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف کی حکم پال سیاسی انتقام کی وجہ سے اسلام آباد میں وزیراعظم ازاد کشمیر کا نجی مال بند کر دیا گیا جس کی وجہ سے دس ازار ملازمین کا چولہ بج گیا مال بند ہونے کی کوئی واضح وجہ معلوم نہ ہو سگی تاجروں اور ملازمین کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے جانتے ہیں آصف علی عباسی سے جی آصف بتائیے گا جی بلکل میں صرف موجود ہوں سینٹورس مال اسلام آباد میں جہاں پہ آج روڈ بلوک کر کے تاجر برادران نے احتجاج کیا ہوا ہے ان کا یہ موقف تھا کہ رات تقریباً دھائی بجے کے قریب پرائم منسٹر شہباز شریف کے حکم پہ ہمارا مال جو ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے اور ڈی سی نے جو ہے پولیس بھیج کے ہمیں اندر جانے سے روکا ہوا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمیں اس کا کوئی بھی جواز ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں بے روزگار کیوں کیا گیا اور مال میں موجود تقریباً دس ہزار جو ملازمین تھے ان کو بھی مال سے باہر نکال دیا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں بے روزگار کر کے حکومت کو کیا ملنا ہے اور ہمیں ابھی تک کوئی بھی جواز نہیں ملا ہے یہ ہمارے ساتھ ظلم ہے اسی سلسلے میں ہم لوگ آئیے یہاں کے لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیوں یہاں سے مال سے نکالا گیا اور جبری جو ہے ان کو نکالا گیا ہے مال سے پولیس کی بھاری نفری بھی یہاں پہ موجود ہے جن کا احتجاج ہوا ہوا ہے روڈ کے باہر اور انہوں نے روڈ بھی بلاک کر کے رکھا ہوا ہے جیسا کہ میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہاں پہ موجود ملازمین کی بھاری تعداد جو ہے انہوں نے روڈ کو بلوک کیا ہوا ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے اور کیوں آپ کو پرائم منسٹر کے حکم سے مال سے نکالا گیا ہے تنویر علیہ آس کو نشانہ آپ نے بنانا تھا ان کو عدم اعتماد ان کے خلاف کریں سیاسی انتقام لیں یہ جو کاروباری انتقام ہے اس میں تو تاجر سفر کرے گا اس تو غریب آدمی جو آٹھ دس آزار ملازم ہے وہ سفر کرے گا اس کو بند کر کے آپ نے کیا کرنا ہے براہ مہربانی میرا آپ کو مشورہ ہے آپ کا شاید مشیر اچھے نہیں ہے جنہوں نے آپ کو مشورہ دیا رات دو بج اس کو بند کر دیں پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوگا کس سنٹورس کو بند کر کے وزیراعظم آزاد کشمیر کی آواز کو دبایا جا رہا ہے وہ آواز دبے گی نہیں وہ وہاں پہ اچھی چلی گئی ہے وہ میڈیا نے سن لیا ہے لوگوں نے سن لیا ہے آپ ابھی بھی مہربانی کریں اس کو کھول دیں گے یہ کاروباری طبقہ آزاد ہو جائے گا یہ کاروباری طبقہ کاروبار کرنا شروع کر دے گا آج جس نے دو آزار یا ایک آزار پہ گھر لے جانا تھا گھر کا روٹی چلانی تھی وہ آج اس کا چولہ تو آج تو نہیں چلے گا وہ آج ادھار کے پیسے مانگ کر جا کر گھر کا سمان لے جائے گا آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے ملک کے کاروباری طبقے کو چلتے رہنا چاہیے ملک کا زمیندار ملک کا دکاندار اور ملک کا سنتکار یہ خوشحال رہے گا تو ملک خوشحال ہو سکتا ہے ورنہ آپ کی آیاشی بند ہو جائے گی جو آپ مفت پٹرول مفت گیز مفت گاڑیاں مفت جہاز مفت تعلیم مفت ہیلت جو آپ لے رہے ہیں نا یہ بند ہو جائے گی کسی دن لوگ آپ کے بگرمان تک ہاتھ لے جائیں گے کیا ہم فیصلے کر رہے ہیں نہیں حکومت چل رہی تو بس کریں نیچے آ جائیں کسی ایسے کو دے دیں جو اس کو چلا لے کاروبار بند کر کے پھر آپ کہتے ہیں انویسمنٹ کریں پاکستان میں کون کرے گا انویسمنٹ اتنی بڑی انویسمنٹ اربوں روپے کا ٹیکس یہاں سے جا رہا ہے لیکن آپ نے اس کو بند کر کے پہلے بھی پندرہ دن سیل رکھا ہے سیاسی انتقام اور خدا کا خوف کرنے دو پرسنٹ آگ لگی تھی آج بھی الحمدللہ میری ڈیوٹی ہے میں ازے صدر انجمن تاجران ذمہ دار ہوں کہ جہاں بھی کوئی تاجر وہ لالا موسا میں ہو وہ چمن میں ہو وہ بھاولپور میں ہو یا کراچی میں ہو ادھر کی آواز لگے گی میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں اپنی زندگی کا سارا سارا ٹائم اس کے لئے وقف کر رکھا ہے جنہوں نے مجھے محبت کر رکھی ہے تو میں ان کا نمائندہ ہونے کے ناتے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک سنٹورس نہیں کھولے گا میں سرا پہتے جاج ہوں اور میں اس وقت تک پہلے بھی سرا پہتے جاج رہا ہوں پندرہ دن اب بھی سرا پہتے جاج ہوں جب تک آپ اس کو نہیں کھولیں گے میں سرا پہتے جاج ہوں میں ارشد عمران سنٹورس کا سٹاف سے بات کر رہا ہوں یہ جو بھی سینئر سہبان کا آپس میں جو بھی مسئلے ہوئے ہیں ہمارے محترم جو شباز شریف ہیں اور سردار تنویر علیہ الساب تو جو بھی ہیں تو ان کے آپس کے معاملات ہیں اس سے یہ تاجر گاہوں برادران کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سنٹورس مال سے کافی سارے غریب لوگ ہیں جن کی روزی روٹی چار رہی ہے جو اندر سے کماتے ہیں ان میں نہ تنویر صاحب کا کچھ ہے اور نہ کسی اور بندے کا کچھ ہے ان سے صرف نقصان غریب طبقہ کو ہو رہا ہے جس میں کافی ساری لیڈیز ہیں جن کا چولہ اور روٹی یہاں سے چار رہا ہے اور کافی سارے اور ہمارے ملازمین ہیں دس ہزار بندے کے قریب لوگ اتنے ملازمت کر رہے ہیں جن کو راہ سے جو ریش پذیر لوگ بھی ہیں جن کے بچے ہیں انہوں کا سکول آنا جانا ہے ہی لائنز ہم نے جان لی ایون ٹی وی کے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی ایون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر